بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کو سعر و رحمتہ و اور سنات کے ساتھ آج کا ولا کرتے ہیں جی شروع امید کرتا ہوں میرے تمام اور پیارے سبسکرائبر خیر وفیت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ پاک کا جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا تھامنل دیکھا تب بھی آپ اس ویڈیو پہ آیا کلک کیا کہ یار آیا کہ دیکھتے ہیں اس وننے نے ایک سال میں کیا کیا ہے کہ کیسے بتائے گا اپنی سٹوری کے ایک سال میں اس نے کیا کیا یوٹیوب پہ تو میں سیم اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ کھڑے ہو کہ میں نے فرسٹ ویلاغ کا انٹرو دیا تھا وہ جو ایک جنونی سی کیفیت تھی کہ فرسٹ ویلاغ بنانا ہے تو دن کو عباس ٹرائپورٹ اٹھایا بھائی صاحب گار سے نکل آیا ٹھیک ہے وہ پیسے ہمارے گار ہیں تو اردگیت کا ویو بھی جائے کریں ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو ہے یہ اوہرال ہمارا ویلیج ہے اور سن ڈرائزنگ مومیٹس ہیں وہاں سے میں آیا تھا یہاں پہ میں نے ٹرائپورٹ لگایا ہوا تھا تو اس وقت اثرسوں تھی کھید میں آج نہیں ہے کیونکہ زمینداروں نے اپنی اثرسوں نکال گئے نہ تو اپنے جنوروں کو کھلا جب میں نے اپنا فرسٹ ویلاغ شوٹ کرنے کا سوچا نہ اس سے پہلے میری کم از کم تین سے چار مہینے کی جد و جید تھی وہ اس بات کے کہ یار میں کیمرے کو فیس کس طرح کروں میں کوشش کر رہا تھا سیکھ رہا تھا یوٹیوب کو حالانکہ بس وہ کہتے ہیں نا کمیاب شخص وہی ہوتا ہے جو مسلسل جد و جید کرتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کسی ایک مقام پہ رک جانے کا نام کمیابی ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئے دن نہیں نہیں آپ کو بتا ہے اپ ڈیٹس یوٹیوب کے ریلیٹڈ آتی ہیں آئے دن انسان سیکھتا ہے اور میں ہوں بھی ایک مزدور بندہ تو میرے لئے تھوڑا سا مشکل بھی مجھے پیش ہوتی ہے کہ میں ٹائم نکال کے ویڈیو بناوں ایڈیٹنگ کروں نئی چیزیں سیکھوں اپنی ویڈیو کوالٹی کو اچھے سے اچھا کروں اپگریٹ کروں خود کو بھی امپروومنٹ کیوں کہ ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں نے فرس فیلاک شوٹ کیا تھا تو ایک جنون کیسی کیفیت تھی تو وہ لوگ جو یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب بہت ہی مزیدار پلیوٹ فارم ہے ضرور آئیں برحل جئے کے آئیں اور اتنا بڑا سا دل لے کے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے دل کے ساتھ چھوٹی سوچ کے ساتھ کم حسلے کے ساتھ آپ یوٹیوب میں کوئی بھی اچیویمنٹ نہیں کر سکتے بھائی صاحب جہاں تک میرا میں نے دیکھا ہے نا زیرو سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ابھی جب آپ کو میرا یہ ویلاغ ملے گا آج پانچ مارچ ہے تو کل سکس مارچ کو ملے گا تو ابھی میرے سبسکرائبر ہے بھائی صاحب پانچ سو چھہ سی ٹھیک ہے حالانکہ میں نے اپنا مائنڈ یقین مانے میں یہ بنا گیا تھا وقاس علی تم جو ہے نا کم از کم دو سال میں تم نے ایک ہزار سبسکرائبر مکمل کرنا ہے میں آپ کو اپنا آئیڈیا بتاروں کہ میں کتنا بڑا دل لے کے آیا تھا ٹھیک ہے اگر یہ اچیومنٹ میں کہتا ہوں میں تیرہ چودہ منت میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو میرا دل بھائی صاحب اور بڑا ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ یار میں نے تو ایک مہینے میں کرنا ہے نہیں ہو سکتا بھائی صاحب آپ کو کسی جگہ بھی آپ کو کوئی جگہ بھی لائف میں کسی جگہ بھی چلے جانا کوئی کام ہو کوئی فیلڈ ہو وہاں پہ آپ کو بھائی صاحب ٹکنا پڑے گا کھڑا رہنا پڑے گا خود کو بتانا پڑے گا کہ یار ہاں میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے لوگ دیکھیں گے یار واقعی یہ بندہ کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ریگولر ورک کر رہا ہے اور یوٹیوب نام ہے بھائی صاحب کانسسٹنسی کا ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کریں یہ نہیں کہ آج ویڈیو اپلوڈ کی اور پانچ دن بھول گئے چھے دن بھول گئے نہیں یوٹیوب کو آپ نے چوبیس گھنٹے اپنے مائن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو باقی باتیں بھی چلتی رہیں گی ابھی پیٹ خالی ہے بھوک لگ رہی ہے نماز پڑھ کے میں نکل آیا تھا ہلکی پھلکی واق بھی ہو گئی اور آج پلازے کے کولم بھی برائی کرانے تو آپ کے ساتھ مزید جو ہے گب شپ ہوتی رہے گی اسی طرح کی مزیدار سی گب شپ ہوتی رہے گی اگر آپ نے بھی تاک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہونا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈی کو لائک کر دیں بہت شکریہ الخمدللہ خود ناشتہ کر لیے اور ابھی باری ہے چھوٹا منہ سا ہمارا کتہ جو ہے نا چھوٹا موٹا سا تو اس کو کرانا ہے ناشتہ ٹھیک ہے فریش دود یہ رہے جی جنوار اور ادھر رہا ہمارا کتہ گرہم کمرے میں یہ دیکھیں مٹی یہ دیکھ لیں کتنا صحت ماند ہے یہ نہیں جی چلیں اب یہاں پہنچے ہیں کام پہ تو ڈیلی ہم اپنے ویلیج سے واکرنڈ میں آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے کیونکہ ویلیج سے بلانگ کرتے ہیں تو تقریبا آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی تقریبا چالیس منٹ سے لے گی پچاس منٹ ایک گھنٹے تک کا سفر ہم روزانہ طے کر کے آتے ہیں آتے بہی ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں تو آج ہمارے کالموں کی بھائی لائف میں فرس ٹائم میں بلازا کا کام لگا ہے پہلی ویلاغ آپ دیکھیں اگر نئے میرے آپ سبسکرائبر ہیں یا آپ میرے ویورز ہیں تو اس سے پہلے جتنا بھی سلسلہ ہوا نہ یہ سب کچھ میں نے ویلاغز میں شیئر کیا ہوئے اور ابھی بیچ میں ایک اور بات ایڈ کرتے ہیں تھوڑا شور و گول ہے کیونکہ مین جیٹی روڈ میرے بیک سائیڈ سے گزر رہے ٹھیک ہے میں پاس سے کھڑا ہوں روڈ کے اوپر ہمارا کام ہے نا تو ویلیج میں صبح کی ویڈیو میں اور اس میں دیکھ لینا کتنا فارک ہے ویلیج میں کتنا زیادہ سکون پور سکون مول ہوتا ہے تو بیچ میں ایک اور بات ایڈ کیے جاتے ہیں کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ نئے یوٹیوبرز جو ہے نا ایک دوسرے سے مدد کی بھیگ مانگتے ہیں یقین ماننے جس طرح کوئی بندہ بھیگ مانگ رہا ہوتا ہے نا کہ یار مجھے سپورٹ کرو یار آپ خود محنت کرو یقین مانو میں نے جہاں تک دیکھا ہے اگر آپ محنت کریں گے نا آج سا کونٹینٹ لے کے آئیں گے کونسسٹنسی یوٹیوب خود آپ کو پروموٹ کرے گا یہ لوگ آپ کو سپورٹ کری ہیں خیقت بات ہے اگر آپ کونٹینٹ پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ بالکل بھی زیادتی نہیں کرتے بھائی صاحب اگر لوگ دیکھنے والے اتنے زبردست قسم کے لوگ ہیں یقین مانے اتنا پیار دیتے ہیں یہ لوگ کہ آپ اگر واقعی محنت کر رہے ہیں نا سائی مانوں میں یہ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی سوچ سے پڑھ کے سپورٹ کریں گے تو کبھی بھی شارٹ کٹ کی پیچھے نہ جائیں محنت کریں ٹائم لیں ٹھیک ہے زیادہ ٹائم لیں ابھی چائے پیتے ہیں اور پھر اپنا کام جانا شروع کرتے ہیں برائی شروع ہونے والی ہے تو بہت زیادہ میں مسروف ہو جاؤں گا کیونکہ کالموں کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا تو پھر آپ کو کالم ختم ہوں گے برائی ہو سکے گی تو پھر یہ آپ کو انشاءاللہ ملوں گا تو آج ہوا میرے ساتھ تھوڑا سا بورا کیونکہ میں کام والے کپڑے کل گھر لے کے گیا تھا نا میلے تھے تو نئے لے کے آنے تھے بر لے گی نہیں آیا تو کپڑے نئے ہی پہن کے کام کرنا پڑے گا بر چلے دیکھتے ہیں کتنے حد تک میں کپڑے بچا پاتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے فکس آڑائی بجے کا اور جو صبح ہمارا کام شروع ہوا تھا کالموں کی برائی کا وہ ابھی الحمداللہ اختتام پذیر ہوا کالم خیر و فیت سے برائی ہو سکے کوئی بھی بھائی صاحب بال برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا میں تو سکون سے یقین مانے کرسی پہ بیٹھا رہا کبھی کسی کے ساتھ دعا اسلام کبھی کسی کے ساتھ گابشاہ بس وہ اس کی وجہ یہ ہے نا اپنا کام تسلی بخش کی ایسی ڈنڈی مارتے تو آج ٹینشن ہونی تھی اور لائف کا پہلا ایکسپیرینس ہے تو الحمداللہ آپ کو بھائی کمیاب ہو گیا بہت زیادہ ایکسائیڈی یہاں پہ کھانا کھائیں گے ہم زمین پہ پیٹھ کے ماشاءاللہ اسلام علیکم بندے کارتے نا وہاں بندے کمی ہیں بسم اللہ آج تسلات پورا میرے خیال ایک کلو ڈیڑھ آنڈا نہیں کھانا تو الحمداللہ کھا لی ابھی میں جلدی میں تھا لیکن یہ بندہ کہتا ہے نہیں جی آپ چاہے پی کے جائیں گے دیسی ہے ہاں 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 زبردست کام الحمداللہ ہمارا ختم ہو گئے تھا ابھی میں اس ٹائم ہوں نیو سٹی فیس ٹو میں یہ جو ہمارے ٹھکدار صاحب ہیں ان سے ملقات کرنی تھی کیونکہ کام ختم ہو گئے تو آج کا دن ہمارا عید کا دن ہوتا ہے پیسے ملتے ہیں برحال چلیں خیر ابھی ای بلاگ میں ہوں میں تقریباً پچھلے رمضان میں دنوں میں ہم نے یہاں پہ کافی زیادہ کام کیا تھے تو ابھی چاہتے ہیں وہ کام بھی دیکھتے ہیں وہ والے مکانات کہاں تک پوچھتے ہیں ابھی تو فنش ہو گئے وہ ہوں گے جنید بھئی اور خیر فریعت ہے اور جناب لگے ہوئے ہو خوش رو الحمدلہ جی چاہے پی لیں ٹھیک ہے سر اللہ حافظ ٹھیک اللہ حافظ آپ جا رہے ہیں میں نے ابھی چاہے ڈلوائی ہیں اصل میں کپ کلو تھوڑے تھے اور میں نے پہلے پی لیں ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ میرے با کئی مہینوں کے بعد میں آج سیم اسی جگہ پہ آئے ہوں جس جگہ میں نے کم از کم کم از کم ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سات سات جو ہے نا چھت یہاں پہ لگائے تھے سات گھروں کے نا مطلب سات لینٹر ڈھالے تھے تو وہ دیکھیں وہ آرکیڈ پلاز ہے یہ کام میں نے کیا تھا تب یہ والا مکان نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ والا مکان بھی نہیں تھا وہ والا کام میں نے کیا یہ جو پلستر ہوئے نا یہ کام میں نے کیا تھا الحمدللہ فرس سیکنڈ اینڈ تھرڈ اس کے علاوہ یہ میں نے کیا تھا فرس سیکنڈ تھرڈ وارک اینڈ میں سب سے جو تیز کنسٹرکشن ہوتی ہے نا وہ بائی صاحب اس کے علاوہ کمرشل ایریز اچھے ہیں سیوریج سسٹم پانی کا سسٹم اور چیز بائی صاحب ایچ اٹ ایوری تنگ اس وجہ سے یہاں پہ کنسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے تیز ہوتی ہے اس مکان کی شٹنگ بھی میں نے لگائی تھی یہ دیکھیں کتنا ہی پیارا تیار ہوئے ابھی میں آگے ہوں واک انٹ اور ایک میرا ضروری کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو اتھیار ہے نا تھوڑیاں تو ان میں سے دو اتھوڑیوں کے دستے ٹوٹ گئے ہوئے تو کیونکہ کل سے پھر ہم تقریباً تین چار بندے کام پہ آئے کریں گے تو اس کے لئے اتھیار ہونا ضروری ہے واک انٹ میں مسئلی آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ بابا جی ہیں بہت غریب بندے ہیں تو اور بھی یہاں پہ لوہار ہیں لیکن یہ ان کے پاس کام کم ہوتا ہے کاریگار اچھے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے سو پچاس فالتو دے کے اور ان سے کام کرا کے اسلام علیکم بابا جی کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت سے ان میں دستے ڈالنے دونوں میں پندرہ انچہ ہے بس ٹھیک ایسا ہی ہے ٹھیک ہے یہ لیں یہ آپ کے لئے ابھی میں پہنچا ہوں اپنے کام پہ اور انہیں توڑیوں میں دستے ڈالوا کے لے انہیں میں ان کو ابھی رکھتا ہوں چوکی دار کے ٹین میں صبح یہیں پہ کام کرنا ہے الحمدللہ میں ابھی گھر پونٹ سکا اور ابھی ٹائم ہے مغرب کی نماز کا اور نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے میرے ساتھ کون جا رہا ہے یہ کون ہے ریان عبیب یہ ابھی مجھے کچھ کہہ رہا تھا کیے ہو یا وڈے مٹسیکلیں زیادہ پڑھو کھنا یہ دیکھ لیں جی پچت پچت کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے وکاس بھی آپ ویسی اس کے ذہن میں بات آگئی وکاس بھی آپ چھوٹا مٹسیکل لیں ونٹو فائیب کو چھوڑیں وہ زیادہ پیٹرول کھاتے سے بھی پتہ ہے مہنگائی ہوگی ریان عبیب کو میں نے اٹھائے ہوئے اور یہ چھوٹا سا کھاکا 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 یہ ہے ہمارے جنوروں کا کمرہ جنور ابھی بار بندے ہوئے ابھی ان کو اندر لے آنا ڈوگی ہمارا مسلسل شور کر رہے کیونکہ اس کے کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے ریان کیا کہہ رہے ہو کیا آنا بہن بڑا ڈگ روسی نہیں لڑنا جنوروں کو دستر خان سچ چکا اور ابھی جنوروں کو اندر بانتے ہیں سب سے پہلے ریان بیب کی بکری کو اندر لے کے جانا مارتی ہے مارنی پچھے پچھے ہوں مجھ کھولنا پڑے گا ایسے سبر کر جا چل 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 چلو جی کھول گئی بکری ریان بیب کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے چلو 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 چھڑا گئی ریان بیب کو بکری مجھے دو یار ایس دفعہ مجھے دو رک ادھر ابھی میں اس کا بند بس کرتا دیکھ جاتے ہیں جی اپنے بچوں کو اندر یہ بہت سرارتی ان سے بچنا پڑتا ہے یہ مافی کا خانہ نہیں چھوٹتے ابھی باری ہے جی اس کی چل دیکھیں چل 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 بہت ہوگی تیری بدمش اندر ہے در ابھی باری ہے جی بڑے جنوروں کی چلیں جی بسم اللہ چلیں ابھی لاشپ میں باری ہے جی بینس کی سب سے مسکین جنور میں اس کو مسکین جنور بولتا ہوں بہت شریف جنور رہتا ہے چلو جی مسکین صاحب آجو 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 ابھی الحمدللہ عشاء ادا کر لی اور ابھی ایسا کرنا ہے کھانا کھانا ہے اور پھر ابو جان کو کھانا دینے کے لیے جانا ہے کھتوں میں گھروں سے دور تا بھی زیادہ سپیڑ لگی ہوئی ہے مجھے ابھی ہم ابو جان کو کھانا دینے کے لیے جائے رہے تھے کہ گھر سے نکلے تو ہمارا بائیک سٹارٹ نہیں ہوو بایسا یہ دیکھیں پچھلے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہمیں اس کو ککے لگا لگا کے تھکیں چھوڑو سیار چھوڑو سیار چھوڑو سیار چل دو ہوا موٹر سیکل کرنا بہت زیادہ لیٹ کر دیا موٹر سیکل نے جنگو یہ کیا ہو سکتا ہے علی بیدہ لائف ہے اس کی بڑی بات ہے یہاں چلو یہ بیک اپ ہے چچو جان کا موٹر سیکل ابھی چلتے ہیں یہ والا راستہ جو ہمارے کھیت کی طرف جاتا ہے یہ ٹوٹلی بائی ساپ کھٹوں پر مجتمیل ہے میری آواز سے آپ کو کلیرلی سمجھا رہی ہوگی کی کس طرح میری آواز اٹک رہی ہے اس ویلیجز میں رات کو ٹریول کرنے کا ایک منفی پہلو بھی ہوتا ہے مطلب منفی بات ڈر والی بات وہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کے گھر کے پاس سے گزریں گے نا بھائی صاحب کوئی نا کوئی کتا یا تو پھونکے گا یا آپ پر اٹیک کرے گا ہاں جی یہ ہوتی ہے جی سیکیورٹی ویلیجز میں کیا بات ہے جی چکن جو کہ ساڑھے آٹھ سو روپے کلو ہے اور ادھر فری میں چل رہا ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں موج بنی ہویا ہے اس کی تو یہ دیکھیں اصل میں یہ موج کیا کرے گی کیونکہ ہمارے پاس ہے پوٹری فارم تو وہاں سے اگر کوئی بھی مرے نہ چوزہ سیدھا وہاں یہاں پہ اسلام علیکم جناب کیا لے ٹھیک ہو خیریت جناب و علیکم اسلام کیا لے شکر اللہ آپ سنوے خیریت ہے اسلام علیکم سنو خیریت ہے جناب اور صحت بھی ہے ٹھیک ہے نا بیٹھے 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 ہمیں کھیت میں آئے ہوئے تقریباً ہو گیا ایک گھنٹا تو بھی گھر جانے کی تیری ہے اور ادھر دیکھیں ماشاءاللہ فول بھونک رہی ہے بھائی صاحب تھوڑی سے بھی یہ دیکھیں بش بش زبادست زبادست اور ابھی سولر کو دیکھتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں بیٹھ میں کام جب ریگولر چلنے لگ پڑتا ہے نا پھر ٹائم نہیں ملتا چھوٹی بھی نہیں آتی اور ادھر رہا سولر اور ابھی میرا دل ہے کہ دیکھیں کھیت میں کیا کچھ چل رہے ہیں اور ادھر رہی جی علو کی فصل ماشاءاللہ ماشاءاللہ علو تو نکلے ہوئے ہیں یار یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ اور ادھر رہا جی بیاس ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا بھائی صاحب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی رزا چلو یار ٹھیک ہے جناب ہم جا رہے ہیں جا رہے شکر مکر مار دے آہ بس ویڈیو بھی بنا لیا چکر بھی ماری ابھی چلتے ہیں نہیں اصل میں صبح کام پہ جانا ہے نا اچھا آہ تو ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے رزا چلانا ہے مٹ سیکل ڈرائیو کرو یار ویسے اس کی ڈریوری مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے خوفناک ڈریوری ہے بھارا ہے چلیں پھر بھی رسک لے ہی لیتے ہیں الخمدللہ جی کھیت سے واپس گھر پہنچ سکے اس کھیت سے ہمارے گھر تک کا سفر ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں مٹ سیکل پہ رسہ خراب ہے نا بہت زیادہ خراب رستا ہے تو یہ روٹین ہوتی ہے بھائی صاحب آپ کے بھائی کی تو پورا سال جس طرح میرا گزرا ٹھیک ہے کئی دن ایسے آئی یقین کریں اپنی بھوگ مٹا دی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنے میں کچھ سیکھنے میں ویڈیو بنانے میں اپنی بھوگ کو پیٹ کو پیچھے کر دیا اور اس چیز کو آگے لے گیا آئی یقین مانے کئی راتیں اس کی پیچھے میری جو ہے نا زائع ہوئی سیکھنے میں یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں کیونکہ دن کو کام کرتا ہوں رات کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں ابھی تقریبا ساڑھے دس کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کروں گا ٹھیک ہے تب یہ ویڈیو کل آپ کو ملے گی تو صبح پھر کام پہ بھی جانا ہے ٹھیک ہے گھر کی کامگاز بھی ہوتے ہیں تو بھائی صاحب ایک ہی بات ہے بس ہار نہیں ماننی ٹھیک ہے آگے بڑھتے چلے جانا ہے بھائی صاحب ایک اور بات نئے یوٹیوبرز کے لیے خیر میں بھی نئے یوٹیوبر ہوں لیکن یہ ہے کہ میں اب ایک سال گزار سکا ہوں وہ ایک علیہ دا بات ہے کمجابی دیر سے ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن کام تو کر رہا ہوں انہال خمد اللہ آپ لوگ بھی جو نئے یوٹیوبر ہیں وہ خوب موٹیویٹ ہوں اور کام کرے بھائی صاحب کام کریں یقین مانے کہ اب اگلا سال آپ کو آپ کی سوچ سے دو گناہ زیادہ اوپر لے جائے برحال یہ ہے کہ پہلے ایک سے دو سال تین سال آپ نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے دن رات ایک کر کے محنت کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی پورے سال کی روٹین جو تھوڑی بہت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہارڈ ورکنگ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی یوٹیوب کو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑا تھا نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو کرنا ہے انشاءاللہ کچھ بند کے دکھانا ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو ابھی اس فلاہ کو میں یہی پہن کر رہا ہوں اپنے ڈیسر خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے کال ایک اور فلاہ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ